السلام علیکم دوستو میں ہوں شاریف خان فلسطین اور اسرائیل کے بھی چل رہی جنگ کو لے کر کچھ نئے اپ ڈیٹ آئے ہیں جو ایک ایک کر کے آپ کو بتاؤں گا دوستو سات اکتوبر کے بعد سے لگتر ہم بھی آپ کو بتا رہے ہیں اور باقی تمام میڈیا چینل آپ کو جانکاری دے رہے ہیں ہر روز جنگ کے اندر جو نئے نئے ڈبلپمنٹ ہوتے ہیں لیکن آج میں آپ کو بتاؤں گا کیا یہ جنگ ابھی چلتی رہے گی یہ جنگ رکنے والی ہے آخری اس جنگ کا کوئی کنکلوزن کیوں نہیں نکل رہا ہے مطلب کوئی پریڈام کیوں نہیں آ رہا ہے چار مہینے کا لمبے سمیں بھی چکا ہے اس کے باوجود بھی لگتار نہ تو ہماس کی طرف سے کوئی کلیریفیکشن یہاں پر دکھائی دے رہا ہے نہ ہی اسرائیل کی طرف سے دونوں ہی جنگی میدان میں ڈٹے ہوئے ہیں اور اسرائیلی آرمی بھاری تعداد میں ماری گئی ہے اس کے باوجود بھی اسرائیلی آرمی وہاں پر نرسنگار کر رہی ہے تو آج کی جو خبریں ہیں ان سے آپ کو پتا چلے گا کہ بات کر نچوڑ کیا ہے آخر اس جنگ کے اندر ہونے کیا والا ہے کیا کچھ ہوگا بھی یا نہیں ہوگا خبر آپ کی سکرین پر ہے گلو بائی نیوز نے اس خبر کو ساجہ کرتے ہوئے یہاں پر بتا ہے کہ سعودی عربیہ تیار ہے اسرائیل کو ریکنائز کرنے کے لیے یعنی اسرائیل کو مکمل اسرائیل کی شکرمہ دیکھنے کے لیے اور دنیا سے اس کو قانونی طریقے سے ورعتہ دلانے کے لیے بھی یہ جو بائیڈن کا کہنا ہے آج کے بیان میں جو بائیڈن نے کہا ہے سیدھے اور سمپل بھاشا میں آپ کو سمجھاؤں تو سعودی عرب چاہتا ہے کہ اسرائیل مکمل اسرائیل بنا رہے اور یروشلم جس کو یہودی دھرم کے لوگ کہتے ہیں یعنی قبلہ اول یروشلم کو اسرائیل کی راجدھانی بنای جائے ایسا کہنا ہے سعودی عرب کے پرنس کا پرنس سلمان کا آپ کو بتا دوں بیٹے چار پانچ دن سے لگتار پرنس سلمان کے بھاشاڑ آ رہے الگ الگ بھاشاڑوں کے اندر الالگ طرح کی باتیں کر رہا ہے پہلے اس نے بہت سارے قانون سعودی عرب کے بدلے ہیں اور اب لگتار یہودی دھرم کی طرف اس کا جھکاؤ دکھائی دے رہا ہے تو ان ساری خبروں سے کنکلوزن میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس جنگ کے اندر ہونے کیا والا ہے پہلی خبر میں نے آپ کو دکھائی کہ سعودی عرب چاہتا ہے کہ اسرائیل کو واقعی اسرائیل میں بدل دیا جائے اور فلسطین کا حصہ اسرائیل قبضہ لے تو دوستو اسی کے ساتھ چلتے ہیں انگلی خبر کی طرف اس خبر کے اندر آپ دیکھئے کہ اسرائیلی آرمی نے بھاری تعداد میں اپنا جنگی زخیرہ لیبنان بورڈر پر لگا دیا ہے اور یہاں پر یہ جو ٹینک جا رہے ہیں یہ لیبنان بورڈر پر جا رہے ہیں لیبنان پر حملہ کرنے کے لیے بیٹی راستے لے کر اب تک لگتار اسرائیل کی طرف سے لیبنان بورڈر پر بسے ہوئے گاؤں پر حملہ کیا گیا جو پچھلی ویڈیو کے اندر میں نے آپ کو بتایا ہے لیکن اس ویڈیو کے اندر بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اس حملے کو کرنے کے بعد بھی اسرائیل رکا نہیں ہے لگتار لیبنان پر حملہ کر رہا ہے اور اب آپ اپنی سکرین پر دیکھئے یہ بڑی تعداد میں جو ٹینک ہیں اسرائیلی ٹینک یہ جا رہے ہیں لیبنان بورڈر پر اب یہ ٹینک وہاں پر جائیں گے اور وہاں پر ایک بھیشڑ یود شروع ہونے والا ہے آپ کو بتا دوں کہ سات اکتوبر کو حماس نے اسرائیل پر جو حملہ کیا تھا وہ تو ٹریلر تھا اب جو ہونے والا ہے وہ آپ دیکھیں گے کہ اصل بھیشڑ یود کسے کہتے ہیں سے ختم ہو چکا ہے لیکن غازہ جو تھا وہ ایک ٹریلر تھا آپ کو بتا دوں کہ لیبنان ہجباللہ اور اسرائیل کے بیچ میں یہ جنگ چھڑنے کے لیے جا رہی ہے یہ غازہ سے سو گنا زیادہ خطرناک ہونے والی ہے جنگ کے اندر ان ہتیاروں کا استعمال ہونے والا ہے جو اب تک غازہ کے جنگی میدان میں نہیں کیا گیا آپ کو بتا دوں کہ لیبنان پرماڑوں ہتیاروں کا استعمال بھی کرنے میں سکشہ میں کیونکہ لیبنان کے پاس باہری دیشوں سے سیدھے طور پر اسلاح آتا ہے بھلے ہی لیبنان اپنا نیکلر ویپن نہیں بناتا ہو پرماڑوں ہتیار نہیں بناتا ہو لیکن اس کے پاس باہر سے بن کر کے تیار میٹیریل کے ساتھ پرماڑوں اندن بڑی ماترہ میں آتا ہے جس کا استعمال کرنے کے بعد بری طرح سے تباہی مت سکتی ہے اسرائیل کے اندر اور یہ بات میں کس لیے کہہ رہا ہوں یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں خبر آپ کی سکرین پر ہے گلوپ آئی نیوز نے اسے دکھاتے ہوئے بتایا ہے کہ ولادمر پوتین کے جو پرماڑوں ہتیار ہیں وہ رشیہ میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے ہیں بھاری تعداد میں اس سمیں جو آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ ٹرکوں کے اندر بڑے بڑے کیفصول جیسے جو میزائل لگے ہوئے ہیں یہ پرماڑوں ہتیار ہیں یہ پرماڑوں ہتیار ہیں پرماڑوں میزائلیں ہیں جن کو یوروپیے دیشوں کی طرف لگایا جا رہا ہے آپ کو بتا دوں کہ یوروپ کے کئی ایسے دیشیں جو سیدھے طور پر یوکرین میں انٹری لینے کے لیے جا رہے ہیں رشیہ کے بار بار منہ کرنے کے بعد بھی یوروپیے دیش یوکرین کے اندر انٹری لینے سے باز نہیں آ رہے ہیں یہی کارن ہے کہ بھاری تعداد میں رشیہ کا جو پرماڑوں زخیرہ ہے وہ الگ الگ حصوں کی طرف جا رہا ہے وار ایکسسائز کرنے سے پہلے رشیہ نے جتنے بھی ہتیار وہاں پر لگائے تھے ان کا استعمال یوکرین کے اندر کر دیا گیا ہے کہنا یہ چاہتا ہوں کہ رشیہ جو ان ہتیاروں کو بوٹر تک پہنچاتا ہے ان کا استعمال کرتا ہے آج رشیہ کے اندر بڑی تعداد میں پرماڑوں ہتیار ادھر سے ادھر جا رہے ہیں الگ الگ حصوں میں ایسا بلکل سمبہ ہوئے بلکل ممکن ہے کہ رشیہ ان پرماڑوں ہتیاروں کا استعمال یوروپ کے خلاف کرے تو دوستو اسی کے ساتھ چلتے ہیں انگلی خبر کی طرف اس خبر کے اندر آپ دیکھیں کہ سعودی عرب کا جو کراؤن پرنس ہے پرنس سلمان اس نے مسجد کے اندر افطار کرنے پر پابندی لگا دی ہے اور رمضان کے اندر جو بڑے پیمانے پر افطار کرانے کے لیے چندہ لیا جاتا تھا اس چندے کو اگھانے پر بھی بین لگا دیا ہے پابندی لگا دی ہے لگتار پرنس سلمان اس طرح کے کام کر رہا ہے جس سے یہودی اور باقی دھرموں کے لوگوں کو فائدہ ہو اور مسلمانوں کو لگتار نیچے گرانے کی کوشش کر رہا ہے خبر آپ کی سکرین پر ہے گلو بائی نیوز نے اس خبر کو ساجہ کرتے ہوئے بتایا ہے کہ یہاں پر پرنس سلمان بول رہے ہیں کہ سعودی عرب کی کسی بھی مسجد کے اندر چندہ نہیں اگھایا جا سکتا اور اس چندے کا استعمال افطار پارٹی کے لیے نہیں کیا جا سکتا افطار پارٹی آپ لوگ سمجھتے ہیں سعودی عرب کے اندر ایک رول ہوتا ہے کہ جب رمضان کا ٹائم آتا ہے تو مسجدوں کے اندر اور مسجدوں کے باہر تک بہت ہی زیادہ افطاری کراتے ہیں لوگ اور بہت اچھا ایسے سجا دیا جاتا ہے روزہ کھولنے کے لیے تاکہ کوئی بھی ویکٹی وہاں پر آئے اپنا روزہ افطار کرے اور وہاں پر کھانا کھائے اور سکون سے نماز پڑھ کے چلا جائے اور یہ سارا کام کہاں سے ہوتا ہے اس میں زیادہ تر حصہ جو ہوتا ہے وہ چندے کا پیسے کا ہوتا ہے جس میں شیخ لوگ بڑے پیمانے پر چندہ دیتے ہیں تاکہ لوگوں کو کھانا کھلایا جائے تو ان ساری کیاری پرنالی پر ان ساری چیزوں پر پابندی لگانے کی بات کہیے پرنس سلمان نے رمضان سے پہلے تو دوستو اسی کے ساتھ چلتے ہیں انگلی خبر کی طرف چین کے راجپتی شی جنپنگ نے کہا ہے یونائٹیڈ نیشن کے اندر کھڑے ہو کر اس نے کہا ہے کہ غازہ کے اندر جس طرح سے اتحاس کا سب سے زیادہ آتنگ کی گھٹنا چل رہی ہے اتحاس کے اندر کسی نے کسی کو اتنے بڑے پیمانے پر نہیں ستایا ہوگا جیسا کہ ازرائیلی آرمی غازہ کے عام لوگوں کو ستا رہی ہے اس کو روکنا ہوگا اور اس کو ہر حال میں روکنا ہوگا مطلب ان کا کہنے کا یہ ہے کہ چائنہ اس کو روکنے کے لیے کوئی بھی قدم اٹھانے کو تیار ہے لہذا باقی دیشوں سے بھی یہ اپیل کی جاتی ہے کہ غازہ کے اندر جل سے جل جنگ بندی کرائی جائے تو ویڈیو کے شروعات میں میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ آخر ہونے کیا والا ہے آپ کو بتا دوں کہ رشیہ نے پورے پرمانو ہتھیار لگا دیئے ہیں چاروں طرف سے امریکہ ماننے کو تیار نہیں ہے اپنا سارا جنگی زاخیرہ اسرائیل کو لگتار پہنچا رہا ہے لیبنان اور اسرائیل کے بیچ میں ایک ید شروع ہونے والا ہے جو غازہ کے جنگی میدان سے سو گناہ زیادہ خطرناک ید ہونے والا ہے آپ کو بتا دوں جیسے ہی یہ ید چھڑے گا دنیا کے اندر ورلڈ بورد تری چرچھڑ جائے گی تو شروعات میں میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ ابھی کہیں سے کہیں تک کوئی بھی آثار ایسا نہیں دکھائی دے رہا ہے جو غازہ کے اندر جنگ بندی ہو بلکہ یہ جنگ اور بھی زیادہ اسکلیٹ ہونے کا خطرہ بڑھتا چلا جا رہا ہے اور بھی بڑے پیمانے پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ جنگ شروع ہونے والی ہے جیسے ہی لیبنان سے یہ جنگ شروع ہوگی ویسے ہی ایران اور امریکہ اس کے اندر سیدھے طور پر کودیں گے آپ کو بتا دوں ایران ہرگز یہ برداشت نہیں کرے گا کہ اسرائیلی آرمی سیدھے طور پر لیبنان سے جنگ کرے اور یہ امریکہ اسرائیل کے لیے سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہے ادھر امریکہ یہ بلکل برداشت نہیں کرے گا کہ اسرائیل کے اوپر وہ حملہ کرے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے جیسے دن آگے بڑھتے چلا جا رہا ہے ویسے ویسے یہ جنگ اور بھی زیادہ خطرناک روپ لیتی چلی جا رہی ہے تو دوستو یہ آج کے کچھ تازہ ترین اپ ڈیٹ تھے جو ایک ایک کر کے آپ کو بتانا تھے باقی انشاءاللہ پھر ملوں گا ایک نئی ویڈیو میں کچھ نئی جانکاری لے کر تب تک اپنے بھائی کو اجازت دیجئے خدا حافظ جائے ہن جائے بھارت تب تک اپنے بھائی کو 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 ا